بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعباد ہمارے ساتھ دوسری سبجیکٹ کے اندر جس میں حدیث جبرائیل کی شرح چل رہی تھی آپ کے سامنے اور حدیث جبرائیل کی شرح میں آپ کے سامنے عقائد کی باتیں تفصیل کے ساتھ بتائی جا رہی تھی آپ کو کہ عقائد کی پوری باتیں اس میں آ جائیں اور جہاں تک عوادات کی بات ہوتی ہے معاملات کی بات ہوتی ہے تو یہی فقہ میں چیز بیان کی جاتی ہے میں فقہ چکے طرح سے ایک جگہ پہ لیتا ہوں اس لئے یہاں آپ کے سامنے خاص طریقے سے میں نے عقائد کی جو بحث تھی اترا تفصیل سے بیان کی ہے تاکہ دین مکمل طریقے سے حدیث جبرائیل میں آ جائے جب ہم حدیث جبرائیل ختم کریں تو دین کی اکثر باتیں ہمارے سامنے آ جائیں اسی ارادے سے میں یہ کر رہا ہوں آپ کو تو یہ عقیدے کی کتابوں میں عقیدے کے سبجیکٹ میں جو باتیں پیش کی جاتی ہیں اور جس مختصر انداز میں پیش کی جاتی ہیں اس کے مقابلے میں میں نے حدیث جبرائیل کے شرح میں آپ کے سامنے یہی باتیں ذرا اور تفصیل سے بیان کی ہیں اس کی تفصیلات جو بھی تھی اس کی روشری میں میں نے آپ کے سامنے چیزیں بیان کی ہیں آج بھی انبیاء پر رسولوں پر ایمان لانے کا جو عقیدہ ہے یا عقیدے کی ارکان میں سے ایمان کی ارکان میں سے جو ایک رکن ہے ایمان برسول رسولوں پر ایمان لانا اس کے تعلق سے بات ہم آگے آج جو ہے چلائیں گے اس سے پہلے چند باتیں آپ کے سامنے اس کے تعلق سے آ چکی ہیں انبیاء اور رسولوں کی تعداد کتنی ہے انبیاء اور رسولوں کی تعداد کتنی ہے کہ اس کے بارے میں صحیح علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا ہے قرآن میں صرف پچیس نبیوں کا رسولوں کا تذکرہ کیا گیا صرف پچیس کا لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی ہے سورہ غافر کی یہ آیت ہے سیونٹی ایٹ کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں ان میں سے کچھ کیا قصہ ہم نے آپ کو بیان کیا اور کچھ کا قصہ بیان نہیں کیا ہے یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو پہلے رسول گزر چکے ہیں ان سارے رسولوں کے قصے قرآن میں بیان نہیں کیے گئے ہیں سورہ نسا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات بیان فرمائی ہے کہ سارے رسولوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے کچھ کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے کچھ کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے جن کے تذکرہ کیے گئے ہیں ان کی تعداد پچیس ہے قرآن میں جن کا تذکرہ ہے اور یہ بات بھی قرآن میں ہے کہ جتنی بھی قومیں گزری ہیں وَإِم مِّن أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَظِيرٌ یہ سورہ فاطر کے آیت ہے وَإِم مِّن أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَظِيرٌ کہ جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں ہر ایک کے اندر نبی بھی گیا ہے تو ہر قوم میں ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک رسولوں کو نہیں بھیجتے تو ہر قوم میں ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے ان کی تعداد کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہے تفصیل کے لئے صرف اتنا بیان کیا گیا ہے کہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ہر ایک کے پاس رسول بھی آیا ہے اور ہم اجمال کے ساتھ یعنی مختصر انداز میں اگر بات کہیں تو وہ یہ ہے کہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں جتنے بھی نبی گزرے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے ہم یہ جو ہے یہ جتنے بھی رسول گزرے ہیں ہر ایک پر ہمارا ایمان ہے ہم یہ بات جو ہے رکھتے ہیں اس پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں اس کے بعد بعض احادیث میں بعض احادیث میں انبیاء کی تعداد بیان کی گئی ہے رسولوں کی تعداد بیان کی گئی ہے بعض احادیث میں یہ تعداد بیان کی گئی ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے مسند احمد کی یہ روایت ہے مسند احمد کی یہ روایت ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کمیل مرسلون رسول کتنے ہیں کمیل مرسلون پوچھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسولوں کی تعداد کتنی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا سلاثمیات وبدعات عشر جم غفیرہ کی تین سو دس سے اوپر دوسری ایک روایت میں ہے وخم ست عشر تو اس سے دس سے اوپر کتنی پوری تعداد جو ہے بیان کی آپ نے تین سو پندرہ رسولوں کی تعداد کتنی ہے تو آپ نے جواب دیا تین سو پندرہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور مسند احمد کی یہ حدیث ہے انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسولوں کی تعداد کتنی ہے تو آپ نے کہا تین سو پندرہ پھر انہوں نے پوچھا انبیاء کی تعداد کتنی ہے نبی رسول کا فرق پہلے بھی آپ کو ہم نے بتایا تھا شروع میں ہی پوچھا انبیاء کی تعداد کتنی ہے انبیاء کی جو نبی گزرے ان کی تعداد کتنی ہے تو آپ نے جواب دیا اس کا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار مئتو الف عربی میں کہتے ہیں مئتو الف واربعت وعشرون الف ایک لاکھ چوبیس ہزار یہ ابو ذر غفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں موجود ہے اور یہ حدیث روایت کی ہے امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد میں شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اپنی کتاب سلسلہ صحیحہ میں سلسلہ صحیحہ میں اسے صحیح قرار دیا ہے یہ تعداد یعنی رسولوں کی تعداد کتنی تین سو پندرہ اور انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے سلسلہ صحیحہ میں جس کا نمبر ہے دو ہزار چھے سو آرسٹھ یعنی ٹو سکس سکس ایٹ یہ سلسلہ صحیحہ میں انہوں نے اس نمبر پر اس حدیث کی تخریش کیا ہے تو اسے صحیح قرار دیا اس حدیث کو بعض محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے بلکہ بعض نے اسے موضوع بھی قرار دیا ہے علمہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جن کا تذکرہ بھی میں نے کیا تھا آپ کو موضوع حدیثوں کے تعلق سے وہ اس سلسلے میں یہی رائے رکھتے ہیں اس کو صحیح نہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے اس کو صحیح نہیں مانتے ہیں تو اس حدیث پر بعض لوگوں نے کلام بھی کیا ہے لیکن شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو سلسلے صحیحہ میں اسے صحیح قرار دیا کہا کہ اس قابل ہے کہ اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں اگر یہ حدیث صحیح ہے تو بزبط تعداد ہمیں معلوم ہو جاتی ہے یعنی رسولوں کی تعداد تین سو پندرہ اور انبیاء کی تعداد ایک لگ چوبیس ہزار لیکن اس کا صحیح ہونا بلکل یقینی نہ ہونے کی وجہ سے بعض محدثین کی کلام کرنے کی وجہ سے ہم یہی بات کہتے ہیں کہ اس کی صحیح تعداد کا علم اللہ تبارک و تعالی کو ہے کہ انبیاء رسولوں کی تعداد کتنی ہے یہ ایمان رکھنا ہمارے لئے ضروری ہے کہ جو بھی رسول گزرے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں تعداد کے ساتھ کوئی ضروری نہیں لیکن یہ کہ جتنے بھی رسول گزرے ہیں نبی گزرے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے اگر کسی ایک رسول کسی ایک نبی پر کوئی انکار کر دے تو پھر وہ مومن باقی نہیں رہتا ہے سارے رسولوں اور سارے انبیاء کو ماننا ضروری ہے اسی لئے ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جتنے بھی نبیاء اور رسول گزرے ہیں ہر ایک پر ہمارا ایمان ہے اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں تو انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ ہے میں نے آپ سے کہا پچیس ہیں قرآن میں کچھ اور نام بھی ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ نبی ہیں یا ایک نیک آدمی رسول نہیں ایک نیک آدمی تھے انبیاء کی فیرست یا انبیاء کی لشت میں یہ داخل نہیں ہے کچھ کے بارے میں اختلاف ہے اس میں سے ایک ذل کیفل ہے کون ذل کیفل قرآن میں تذکرہ ہے ذل کیفل ذل کیفل کا تذکرہ ہے نہیں قرآن میں بولی ذل کیفل رسول نبی ہیں ان کا نہیں ذل قرن ذل کیفل تو ہے نبی وہ یقین کے ساتھ اس میں اختلاف نہیں ہے جس کو کہنا چاہا تھا کون ذل قرن ذل قرن ذل قرن کا تذکرہ سور کہف کے آخر میں آیا ہوا ہے ذل قرن تو یہ ذل قرن نبی تھے یا نبی نہیں کون تھی ذل قرن جی وہی تذکرہ جو آیا ہوا ہے وہی سور قرن میں یہی تذکرہ ہے جنہوں نے دیوار بنائی وہی ذل قرن نہیں اس کے معنی ہوتے ہیں دو سنگ والے ذل قرن یا چوٹی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ قرن چوٹی کے بھی عربی دوان میں آتے بال کی دو چوٹی بنا لے تو ان کو بھی ذل قرن کہا جائے گا سنگ والے ہوں تو ذل قرن کہا جاتا ہے قرن کے معنی سنگ کے بھی آتے ہیں تو یہ مفسرین کے یہاں کافی اس میں یہ ہے کہ ذل قرن یہ کون ہے بہت سارے مفسرین تو سکندر کا نام سنا ہوگا آپ لوگ نے کہتے ہیں اس مراد سکندر ہے مشرق اور مغرب دونوں جو ہے وہ بہت سارے دنیا کو فتح کر کے دنیا کو فتح کر کے مشرق اور مغرب کو پہنچا اس لئے اس کو ذل قرن کہا جاتا ہے ایک دوسر نام بھی پیش کرتے ہیں ایک دوسر نام بھی کیا موقف رہا چونکہ صحابہ کے درمیان اختلاف تھا اس بارے میں کہ ذل قرن نبی ہیں یا نبی نہیں علی رضی اللہ تعالی ان کی نبوت کے قائل نہیں تھے انکار کرتے تھے اور ان کے بارے میں یہ بات مستدرک میں امام حاکم نے بیان کی ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ذل قرن کو نبی نہیں مانتے تھے اس کے مقابلے میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ ذل قرن نے کو نبی مانتے دیکھ یہ نبی ہیں عبداللہ بن عمر بن آس عبداللہ بن عمر بن عاص ہی کی بات زل فخر الدین راضی امام فخر الدین راضی ہے راضی بڑا مشہور نام ہے یہ متقلمین میں سے یہ انہی کا قول لے کر وہ بھی اس بات کے قائل رہے کہ یہ انبیاء میں سے ہیں یہ نبی گزرے ہیں ذلقرنین تو ذلقرنین کے بارے میں یہ اختلاف ہے تو ذلقرنین پہلا ایک نام جس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے ٹھیک ہے نبی تھے یا نبی نہیں تھے تو صحابہ میں سے دو جو رائے ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نبوت کے قائل نہیں تھے اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو نبی مانتے تھے دوسرا نام اس سلسلے میں طبع قرآن میں تذکرہ ہے طبع سورہ قاف میں سورہ قاف میں سورہ دکھان میں بھی آیا ہے سورہ قاف میں بھی قوم طبع کا تذکرہ آیا ہوا ہے تو قوم طبع کی قوم جیسے ہم کہتے ہیں قوم نوح نوح کی قوم قوم ابراہیم ابراہیم کی قوم ویسے ہی یہ ہوا قوم طبع تو طبع کی قوم کا مطلب یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ طبع ایک نبی ہیں ان کی قوم کے بارے میں یہ کہا گیا اور کچھ بھی تذکرہ نہیں ہے صرف طبع کیا تذکرہ ہے اور طبع کے ساتھ قوم کا لفظ آیا ہوا ہے تو کیا طبع کسی رسول کا نام ہے یا رسول کا نام نہیں ہے یہ ایک مسئلہ ہے اس میں بھی اختلاف رہا ان دونوں کے بارے میں ذلقرنین اور طبع ان دونوں کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی پوچھے تو ہم توقف اختیار کرتے ہوئے کہیں اللہ تعالی کو زیادہ معلوم ذلقرنین کے بارے میں بھی اور طبع کے بارے میں بھی صحیح عقیدہ یہی ہے کہ ہم کیا کہیں اللہ آلم یعنی اللہ تعالی کو زیادہ معلوم ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے اس کو کہتے ہیں توقف کرنا یعنی ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے تھیت کہیں گے تو بھی مسئلہ ہے نئی تھے کہیں گے تب بھی مسئلہ ہے اگر کوئی نبی نہیں ہے ہم اس کو نبی مانتے ہیں تو بھی مسئلہ ہے اگر کوئی نبی ہے اس کا انکار کرتے ہیں تو بھی مسئلہ ہے تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے اور جتنے بھی انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں یہ صحیح بات ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ایک مرتبہ پوچھی گئی یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ یہ بات پوچھی گئی ذلقرنین اور طبع کے بارے میں کہ یہ دونوں نبی ہیں یا نبی نہیں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ مجھے نہیں مالو ما عدری یعنی مجھے نہیں مالو کہ ذلقرنین اور طبع یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے تو یہ متعین ہو جاتی ہے بات کہ ہم بھی ان کے نبی ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کوئی بات نہ کریں بلکہ یہ کہ ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہم صرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اگر یہ بھی نبی ہیں تو ان پر بھی ہمارا ایمان ہے اگر نہیں ہے تو ہمارا ایمان ان کے اوپر نہیں ہے ہم نام کے ساتھ ان کی نبوت کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتے یہ اس کا صحیح ہے یہ حدیث جو ابھی میں نے مستدرک حاکم کی بیان کی آپ کے سامنے اس حدیث کو شیخ علبانی نے صحیح قرار دیا ہے صحیح الجامعے میں صحیح الجامعے میں صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذلقرنین اور طبع کے بارے میں پوچھا گیا کہ دونوں نبی ہیں یا نہیں ہیں تو یہی جواب دیا تھا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ دونوں نبی ہیں یا نبی نہیں ٹھیک ہے ایک تیسرا نام جن کا تذکرہ قرآن میں ہے اور ان کے بارے میں کافی اختلاف ہے کہ وہ کون تھے وہ نام ہے خضیر کا وہ نام ہے خضیر کا اردو میں خضر جو ہے زیادہ بولتے رہتے ہیں ویسے خضر بھی صحیح ہے اور خضیر بھی صحیح ہے خضیر زیادہ تر جو ہے یہی وہ اس کا اس کا اعراب جو ہے پڑھنے کا یہی بتایا زیادہ تر محققین ہے کہ وہ خضیر ہے خضیر خوا باد پرزیر اور را خضیر تو تیسرا نام کس کا ہے خضیر کا ہے خضیر علیہ السلام کے بارے میں آج تفصیل سے آپ کے سامنے باتیں آئیں گی اس کا اندازہ اس کا اشارہ میں نے پہلے بھی آپ کو دے دیا تھا ٹھیک ہے تو خضیر علیہ السلام کے تعلق سے باتیں بہت زیادہ بیان کی جاتی ہیں اور بڑی گمراہیاں ہیں ان کے نام کو لے کر کے اس لئے تھوڑی تفصیل کے ساتھ میں ان کا معاملہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کا تعلق عقیدے سے ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خضیر یہ کون تھے کیا تھے اس سلسلے میں لوگوں کی تین رائے ہیں سب سے پہلے لوگوں کی رائے تو لوگوں کی تین رائے یہ خضیر کون تھے ایک تو یہ ہے کہ یہ فرشتہ تھے یہ فرشتہ تھے کچھ کم لوگوں کی رائے لیکن ایک رائے ہے یہ کہ وہ فرشتہ تھے کیونکہ جس طرح کا کام انہوں نے کیا ہے یہ کام کون کر سکتے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہی کر سکتا ہے کسی انسان کو اس طرح کا کام کرنے کی اجازت نہیں جیسے وہ بچے کو مار دیا کر دیا تو اس طرح کا جو کام ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حکمت سے جو انجام دیتے ہیں وہ فرشتے انجام دیا کرتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ تھے تو جو لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ فرشتہ تھے وہ صرف اس لئے کہ جو کام انہوں نے انجام دیا ہے یہ کام فرشتے ہی دنیا میں اس طرح کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکمت سے کیونکہ فرشتوں کو جو کہا جاتا ہے فرشتے وہ کرتے ہیں دوسرا یہ کہ یہ نبی تھے یہ نبی تھے خضر علیہ السلام یہ نبی تھے زیادہ محققین کی رائے یہی ہے محققین یعنی دیسرچ کرنے والے بڑے بڑے جو محققین ہیں اور صحیح عقیدہ رکھنے والے ان کی رائے یہی ہے کہ یہ نبی تھے تیسرا یہ ہے کہ یہ ولی تھے یہ ولی تھے زیادہ تر بداتی لوگوں کا یہی ہے کہ یہ ولی تھے پھر اس کے بعد اتنے سارے خرافات اس کے ذریعے سے آتے ہیں یعنی بداتیوں کے یہاں اسی چیز کو لے کر کے کہ یہ ولی تھے اتنے سارے غلط عقیدے آتے ہیں وہ سب کی سب اسی راستے سے آتے ہیں کہ ولی مانتے ہیں ان کو نبی نہیں مانتے ٹھیک ہے وہ غلط چیزیں کیا کہ آتے ہیں کچھ کی طرف میں آپ کو پہلے اشارہ کر دوں یہ ماننے کے بعد کی وہ ولی تھے کیا کیا چیزیں آتے ہیں سب سے پہلی بات کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ جا کر کے آپ کس کے پاس المحاصل کرو خضیر کے پاس المحاصل کرو اب اس سے کیا لازم آتا ہے کہ ایک ولی کا درجہ نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے یعنی خرافات کی بہت سی چیزیں بدعات کی خرافات کی اسی راستے سے آئی ہیں پہلے کہا گیا کہ یہ کیا تھے خضیر ولی تھے یہ عقیدہ رکھنے کے بعد یہ کہنے کے بعد بہت سی چیزیں ہیں اس کے بعد انہوں نے کئی کام کیے جو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں ہوئے بچے کو مار دیا چلو دیوار سیدھی کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے بچے کو مار دیا بچے کو مار دینا انہوں کو اور اس لیے اس لیے مار دینا کہ بچہ بڑا ہو کر کے گمراہ ہو کر کے اپنے والدین کی گمراہی کا سبب بنتا والدین نیک ہیں اس کی وجہ سے بچے کو مار دینا آپ کو دیکھنے میں کچھاؤ لگتا ہے جو اللہ تعالی کے ولی ہوتے ہیں ان کا کام آپ کو دیکھنے میں غلط لگے تب بھی آپ کو ان کے غلط کام کو بھی غلط کہنے کا حق نہیں ہے یہ راستہ کھل دیا گیا اس کی وجہ سے کتنے بیدتی گمراہ قسم کے لوگ انتہائی درجے کے لچے لفنگے کہہ لیجئے ان کو یعنی بدماش قسم کے لوگ بورے قسم کے لوگ اپنے ساری برائیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے کیا کہتے تھے یہ اللہ کے ولی ہیں ان کو یہ سب کرنے کی اجازت ہوتی ہے ہم کو لگتا ہے کہ وہ برا ہے لیکن یہ چیز صحیح ہوگی شریعت کے ظاہری احکم کو چھوڑنے کے لئے یہ راستے بنا لئے گئے کہ جس طریقے سے خضیر علیہ السلام کے لئے جائز تھا اس لئے کے ولی تھے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لئے یہ وہ جائز ہے کہ شریعت کے جو ظاہری حکم ہے اس کو چھوڑ دیں اس کے علاوہ کام کریں اگر کچھ کرتے ہیں تو ان سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں وہ جو کچھ کرتے ہیں سب صحیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں سے کرتے ہیں تو ایسے بہت سی چیزیں بہت سی گمراہیاں صرف اس وجہ سے آئیں کہ لوگوں نے خضیر کو پہلے کیا مانا ولی مانا اس کے بعد یہ پورے واقعے کو سامنے رکھ کر کے ولیوں کا درجہ کچھ اس طریقے سے بڑھایا کہ غیب اور جو ہے کی چیزیں بھی اور کائنات میں تصرف کرنے کی بعد بھی اور انبیاء اور رسولوں کا دجاز و خیر بہت بعد میں ان سے کہیں اونچہ درجہ اللہ تعالیٰ سے بھی ان کا دامن جو ہے ملانے کی کوشش کی کائنات میں تصرف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے یہ سب بھی عقیدے ہوئے سب چیزیں ہوئی ہیں ان کو ولی مان کر گئے تو صحیح بات صحیح عقیدہ اس سلسلے میں تین رائے میں نے آپ کو پیش کی صحیح بات یہ ہے کہ خضیر علیہ السلام یہ نبی تھے خضیر ایک نبی تھے ان کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے اس کے لئے پروف کیا ہے کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے اس سلسلے میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے چند باتیں دلیل کی پیش کی ہیں وہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہا فوجد عبدم من عبادینا اسی سورہ قحف میں ان کے قصے میں یہ بات ہے سورہ قحف میں جا کر گئے آپ دیکھ لیں گے قرآن کے اندر بھی تو آپ کو یہ آ جائے گا فوجد عبدم من عبادینا آتیناہو رحمتم من اندینا رحمتم من اندینا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُلْنَا عِلْمًا اس کا منا اردو میں ہوا کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان کے ساتھ گئے تو قرآن میں ہے کہ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو کی ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور اس کو اپنی طرف سے علم سکھایا تھا تو یہ رحمت دینے کی بات کہی گئے علم سکھانے کی بات کہی گئے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ رحمت رحمت نبوت ہے اور یہ علم وحی کا وحی علم ہے جو انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے دیا جاتا ہے جو انبیاء اور رسول کو وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے وحی علم کس کو دیا گیا ہے حضیر علیہ السلام کو دیا گیا ہے وحی رحمت وحی رحمت جو نبوت کی رحمت ہوتی ہے وہ رحمت دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضیر علیہ السلام کو تو یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ نبی ہیں وہ نبی ہیں سعی بخاری میں جو حدیث ہے ان کے قصے کے تعلق سے قرآن کے علاوہ اس میں بھی یہ بات ہے کہ جب یہ گئے موسیٰ علیہ السلام خضیر علیہ السلام کے پاس ملاقات ہوئی تو پہلی بات یہی سکھائی تھی خضیر علیہ السلام نے ان کو کہ موسیٰ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کچھ علم ہے جو اللہ نے تم کو دیا ہے مجھے نہیں دیا ہے اور کچھ علم مجھے دیا ہے جو تم کو نہیں دیا اور یہی ہوتا ہے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے پاس وحیہ کرتا ہے اور جو ہے یہ فرشتوں کے دریئے سے یہ وحیہ ہوتی ہے وحیہ کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے جو وحیہ آتی ہے تو کسی نبی کے پاس کوئی وحیہ آئی ہے اور کسی نبی کے پاس کوئی وحیہ آئی ہے تو جس نبی کے پاس جو وحیہ آتی ہے اس نبی کے پاس وہ علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہی بات یہاں خضیر علیہ السلام کے بارے میں کہی گئی تو یہ پہلی دلیل پیش کی ہے انہوں نے کی وہ کیا تھے نبی تھے دوسری بات یہ یہاں سے آخر تک جو ہے میں پوری آیت پڑھتا ہوں لکھتا نہیں ہوں آپ کو یعنی موسیٰ علیہ السلام بڑی آجزی کے ساتھ ان کے سامنے کے درخواست کرتے ہیں ان سے بڑی آجزی کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے پاس رہنے کا موقع دے میں آپ سے کچھ علم حاصل کروں موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے نبی اور بڑے رسولوں میں سے ایک رسول اس آجزی کے ساتھ کسی ولی سے کسی ولی سے وہ علم حاصل کریں ایسا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک نبی کا جو علم ہوتا ہے وہ یقینی علم ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے وہ یہ ہے اور کوئی دوسرا انسان جو کی نبی نہیں ہے رسول نہیں ہے چاہے وہ ولی ہی کیوں نہ ہو ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بلدہ بس اس کے پاس تو غلطی کا امکان نہیں تھا وہ غلطی کر سکتا ہے وہ معصوم نہیں ہوتا ہے غلطی سے نبی اور رسول معصوم ہوتے ہیں ایک غیر معصوم کے پاس کیسے جا کر کہ علم حاصل کرے گا کیسے سکھے گا اس کے پاس وہ بھی اتنی آجزی کے ساتھ درخواست کرے کہ آپ مجھے سکھائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ آجزی والا انداز بتا رہا ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے تیسرے یہ ہے اسی واقعے میں کہ خضر نے لڑکے کو قتل کیا لڑکے کو قتل کیا جہاں تک دیوار صحیح کرنے کی بات ہے تو دیوار کرنے کے بارے میں تو کوئی بھی صحیح کر دے کوئی بات نہیں ہے لیکن لڑکے کو قتل کر دینا کسی بھی انسان کو قتل کر دینا یہ ایسا ایک کام ہے کہ کوئی بھی شخص بغیر ویقے نہیں کر سکتا لڑکے کو قتل کرنے کا کام بغیر ویقے اگر بغیر ویقے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ پکڑا جائے گا پکڑ کر کے اس کو سزا دی جائے گی یہ کیسا کام ہے کوئی چاہے کتنا ہی اللہ کا نیک بندہ کیوں نہ ہو کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ کسی کو مار دے تو صرف اس لئے کہ اللہ کا نیک بندہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا نہیں چھوڑا جائے گا خذیر بھی اگر نبی نہ ہو اور یہ نہ کہیں کہ میں نے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے تو ان کو بھی نہ چھوڑا جائے گا تو یہ کام بگیر وحیقے نہیں کیا جا سکتا اگر بگیر وحیقے کیا جاتا ہے تو شریعت کے لحاظ سے یہ کام غلط مانا جائے گا صحیح نہیں مانا جائے گا اس سے بھی مطلب تا ہے کہ وہ نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے وحیقے کیا تھا ان کو اس بات کی اور اسی لئے انہوں نے یہ کام کیا ہے چوتھی طرح انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ آخر میں یہ کہتے ہیں خضیر علیہ السلام وَمَا فَعَلْتُهُ اَنْ عَمْرِي یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحیق کی جو بھی میں نے کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے یہ سراحت کی ہے خضیر علیہ السلام نے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراحت ہی دلیل کے لئے کافی ہے کہ وہ نبی ہیں وہ نبی ہیں وَمَا فَعَلْتُهُ اَنْ عَمْرِي میں نے خود یہ کام نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحیق تھا اور اسی وحیق کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے اپنی طرف سے میں نے یہ کام نہیں کیا ہے اور اس طریقے سے ان کا نبی ہونا یہ ثابت ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھ لیجئے کہ جب نبی مان لیتے ہیں خضیر علیہ السلام کو تو ہم نام بیدات و خرافات کے یہ سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں ورنہ اگر نبی نہ مانے ولی مانے تو اتنے دروازے کھل جائیں گے کہ پھر ان کو بند کرنا ممکن نہیں ہوگا اور ایسا ہوا بھی ہے عملان ایسا ہوا بھی ہے لوگوں نے ایسا کیا بھی ہے خضیر علیہ السلام کے بارے میں ایسے ایسے قصے آپ کو پڑھنے اور سننے کو مل جائیں گے کہ سنتے ہی آپ کو یہ ہوگا کہ یہ سب کی سب منغرط اور بکواس باتیں ہیں تو ان کے تعلق سے اس طرح کی باتیں موجود ہیں تو اس کا پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ یہ ایک نبی تھے یہ ایک نبی تھے خضیر علیہ السلام اور ان کے بارے میں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ صرف ولی تھے نبی نہیں تھے یہ بات تو صحیح نہیں ہے اس کا ہم سرے سے انکار کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد خضیر کے تعلق سے کچھ باتیں اور بھی ہیں جو لوگوں میں مشہور کی گئی ہیں اس میں سے ایک بات ہے خضیر علیہ السلام کی عمر خضیر علیہ السلام کی عمر کتنی عمر ملے ان کو ہاں کچھ ہے کتنی عمر ملے ان کو یعنی یہاں تک کہ ابھی تک زندہ ہے ابھی تک زندہ ہے یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ بھی ہیں کتابیں آپ پڑھیں گے صوفیہ وغیرہ کی اور بیدتیوں کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو ان کتابوں میں آپ کو یہ باتیں مل جائیں گی کہ میری فلان وقت میں خضیر سے ملاقات ہوئی میں فلان جگہ جارہاں تو مجھے راستے میں کون ملے خضیر ملے اور مجھے اس بات کی وسیعت کی ہے کہ میں یہ بات آپ لوگوں تک پہنچا دوں تو کتنے لوگوں نے اپنی ملاقات کے قصے نقل کی ہیں کن کے تعلق سے خضیر علیہ السلام کے تعلق سے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خضیر علیہ السلام اس وقت سے لے کر کے اب تک بھی زندہ ہیں اور یہاں تک بھی کہنے والے ہیں کہ قیامت تک زندہ رہیں گے اس طرح کی باتیں جبکہ کہیں بھی کسی بھی روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ خضیر علیہ السلام زندہ ہیں بلکہ اس کے مقابلے میں ایسی احادیث موجود ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہو سکتے زندہ ہونے کی تو کوئی روایت کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جسے پڑا چلے کہ وہ کیا ہیں زندہ ہیں یا ان کی عمر کے تعلق سے کوئی ایسی بات ہو کہ بڑی لمبی عمر اردو میں کبھی کسی شخص کو دعا دینی ہوتی ہے لمبی عمر کی تو یہ بھی دعا دیتے ہیں کہ ان کو خضیر کی عمر لگ جائے ایسے بھی کہتے ہیں خضیر کی عمر لگ جائے تو لمبی عمر کے لئے لوگوں کی درمیان اس طرح کی باتیں لمبی عمر کے لئے اس طرح کی باتیں لوگ کہتے رہتے ہیں تو یہ باتیں کیا ہیں بہرحال غلط ہیں اس فسلے میں جو باتیں ہیں میں آپ کو محققی نہیں کی وہ باتیں کچھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ترتیب کے ساتھ سب سے پہلی بات کہ جو لوگ بھی یہ بات اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ خضیر علیہ السلام زندہ ہیں عام طریقے سے ان کے سہارے یا ان کے جو پروف جو پیش کرتے ہیں ضعیف اور موضوع اور منگھر قسم کی روایتیں ہوتی ہیں یہ عجیب و غریب قصے ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں قصے کے عجیب و غریب کہ کوئی آدمی یہ لکھے یہ بیان کرے کہ میں فلان جگہ جا رہا تھا تو فلان جگہ پر میری خضیر سے ملاقات ہو گئی یہ قصے اس طرح سے بیان کرتے ہیں سب سے پہلا سوال اس میں یہ آتا ہے لوگوں نے لکھا ہے یہ جس میں اللہم ابن تیمیہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ علیہ السلام اور دوسرے لوگوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ جب خضیر علیہ السلام کی کوئی شکل نہ قرآن میں بیان کی گئی ہے اور نہ حدیث میں بیان کی گئی ہے تو یہ ملاقات کرنے والا آدمی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جس سے میری ملاقات ہوئی تھی وہ خضیر تھے قرآن میں بھی کہیں شکل نہیں بیان کی گئی ہے حدیث میں بھی کہیں شکل بیان نہیں کی گئی ہے یہ اپنے جگہ پر حقیقت ہے کہیں شکل تو بیان نہیں کی گئی ہے تو جو بھی یہ کہتا ہے کہ میری ملاقات ہوئی یہ ملاقات جو آدمی دعویٰ کرتا ہے اس کا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری ملاقات خضیر سے ہوئی ہے ہم تو کہتے ہیں اس کے ملاقات شیطان سے ہوئی ہے وہ آدمی زبان سے کہہ رہا نا کہ میں خدیر ہوں تب ہی نہیں یہ مان رہا ہے کہ خدیر ہم یہ کیسے کہہ لیں کہ وہ خدیر ہی تھے وہ شیطان بھی تو ہو سکتا ہے شیطان آئے انسان کی شکل میں میں خدیر ہوں ایسا تو ہو سکتا ہے جب خدیر کی شکل کوئی متعین شکل بیان نہیں کی گئی ہے اس کی کوئی اقین کرے کہ ہاں وہ شکل ہمیں نظر آئی تو ہم یہ بات کہیں گے کہ خدیر سے ان کی ملاقات ہوئی ہم یہ بات کہہ سکیں یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے کبھی بھی پہلی بات تو یہی ہے دوسری بات اس سسلے میں یہ کہ ایسی بعض حدیثیں موجود ہیں قرآن کی بعض آیتیں موجود ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ خدیر علیہ السلام اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں زندہ نہیں رہ سکتا یا زندہ نہیں تھے قرآن کی ایک آیت میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں سورہ آل عمران میں یہ ہے سورہ آل عمران میں ایٹی ون نمبر کی آیت ہے میں آیت پڑھتا ہوں آپ کو ثم جاءکم رسول مصدق لما معاکم تؤمنن نبی ولتنصرن قال آقررتم و آخستم على ذلك عسری قالوا اقررنا قال فشہدوا آنا معاکم من الشاہدین اس آیت کے اندر یہ بات ہے کہ تمہارے پاس ایک رسول اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے آئے جو تمہارے پاس ہے یعنی اس آیت کے اندر بیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور سارے انبیاء سے یہ اہد لیا گیا ہے کہ جب یہ رسول تمہارے پاس آئے تو تم اس پر ایمان لاؤگے اور ان کی مدد کروگے جب یہ اہد لیا گیا سارے انبیاء سے تو سارے انبیاء نے یہ اہد لیا گیا کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ جب بھی وہ نبی آئے گا ہم میں سے کسی کے دور میں بھی تو ہم اس کے اوپر ایمان بھی لائیں گے اس کی مدد کریں گے تو اس آیت کی روشنی میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر خضیر علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں زندہ رہتے تو لازمی طور پر آپ کے پاس آنا ان کے لئے ضروری تھا اگر زندہ تھے تو آنا ضروری کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء سے یہ اہد لے رکھا ہے کہ وہ ایمان بھی لائیں گے اور اور مدد بھی کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کی نبوت پر ایمان لانا اور آپ کی مدد کرنا یہ ان کے لئے ضروری یہ بات بھی آپ بار بار سنتے رہیں حدیث میں کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرے شریعت کی اتباہ کرنے پڑتی ان کو بھی ایمان نہ پڑتا تو اگر خضیر علیہ السلام زندہ تھے تو لازمی دور پر ان کو یہ ضروری تھا ان کے لئے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتے اور آ کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کرتے اور اور آپ کی مدد کرتے جیسا کس آیت کے اندر بیان کیا گیا یہ پہلی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے سے پہلے لیکن یہ آیت تو بتا رہے گی کہ آپ کے دمانے میں اگر زندہ ہوتے تو ان کے لئے آنا ضروری تھا دوسری دلیل پیش کرتے ہیں سلسلے میں یہ دلیل پیش کی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بھی پوچھا گیا کہ خضیر اور ایک دوسرے علیہ السلام ان دونوں کے بارے میں خیفی مشہور ہے کہ بڑی لمبی عمر والے کہ خضیر اور علیہ السلام ان دونوں کے بارے میں ان کی عمر کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی ہے یہ بات فرمائی ہے یہ بات بیان کی ہے کہ جو لوگ بھی زندہ ہیں اس وقت اس زمین پر سو سال کے بعد وہ زندہ نہیں بچیں گے اگر خضیر زندہ ہوتے بھی اس دور میں تب بھی اس حدیث میں وہ بھی شامل ہو گئے وہ سو سال کے بعد تو ان کے زندہ ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کوئی تصور ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث سے دلیل لیا جس میں یہ بیان ہے کہ جو بھی اس وقت زندہ ہیں سو سال کے بعد اس میں سے کوئی زندہ نہیں رہیں گے اس سے یہ دلیل لیا ہے کہ خضیر علیہ السلام برحال امام بخاری کے دور میں سوال کیا گئے تھا تو ان کے دور کے لحسن انہوں نے یہ بات کہے کہ وہ زندہ نہیں ہیں اگر زندہ ان کو پہلے مان بھی لیا جائے تو اس حدیث میں وہ شامل ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے ان کو زندہ نہیں کہا جا سکتا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا اس حصیل میں ان کی عمر کے تعلق سے امام احمد بن حنبل نے صاف کہا کہ کوئی بھی یہ دعویٰ کرے اگر میری ملاقات خطر سے ہوئی ہے تو سمجھو کہ اس کے ملاقات شیطان سے ہوئی ہے کس سے ملاقات ہوئی ہے شیطان سے یعنی خضیر کے زندہ ہونے کے قائل وہ بھی نہیں تھے اس کے قائل نہیں تھے کہ وہ زندہ ہیں یا وہ بھی ان کی عمر باقی ہے وہ قیامت تک رہیں گے اس کے قائل وہ بھی نہیں تھے تو میں یہ بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ بہت ساری دلائل اس بارے میں ہیں کہ یہ زندہ نہیں ہے امام بخائی رحمت اللہ علیہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ یہ بڑے بڑے اسکالر مانے جاتے ہیں انہوں نے ان سب نے ان تمام روایات کو ضعیف قرار دیا ہے جن میں اس طرح کا بیان آیا ہوا ہو کہ وہ زندہ ہیں یا ان کی لمبی عمر کے تعلق سے کوئی بات آئی ہوئی ہے یہ بات بھی لوگوں نے لکھی ہے کہ ان کے باہیات ہونے کے تعلق سے کوئی روایت بھی ثابت نہیں ہے کوئی بھی صحیح روایت اس سلحے میں نہیں آئی ہوئی ہے اگر اور تفصیل اس سلحے میں کسی کو معلوم کرنی ہے تو چند کتابوں میں بڑی تفصیل سے اس کا بیان آیا ہوا ہے ایک ہے البدایہ والنہائیہ البدایہ والنہائیہ جو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی ہے اور امام شنقیتی رحمت اللہ علیہ کی محمد امیل شنقیتی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر میں کتابِ اضواء والبیان انہوں نے بھی اس پر تفصیل سے بحث کی ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے ایک پوری کتابی ہے تیموٹی کتابِ تحقیق کے بعد کتاب عربی میں اس کتاب کا نام ہے الظہر الناظر فی بیان دل خضی صلی اللہ علیہ فی حالی الخضیر الظہر الناظر اس کا اصل نام ہے یہ وہ کتاب جو ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے خضیر علیہ السلام کے بارے میں پوری تفصیل اس کے بارے میں انہی کے بارے میں ہے پوری ایک کتاب ہی ہے اور بڑی تفصیل سے ان روایات پر اور ساری چیزوں پر بحث کی ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ خضیر علیہ السلام نبی تھے اور باہیات نہیں ہیں زندہ نہیں ہیں اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے ان سے ملاقات ہوگر ہونے کا تو یہ دعویٰ صحیح نہیں ہو سکتے اس کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہاں ہوئی ہو اس وقت تو جو ہے کچھ ایک تو ضعیف اور موضوع قسم کے روایات اس سیسلے میں اور دوسری یہ قصے کہانیاں ہیں اور تیسری جس سے یہ چیز زیادہ مشہور ہوئی تھی اور اس زمانے میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کے دور میں بھی اور اس کے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں رہی ہیں وہ بنی اسرائیل کی روایتیں بنی اسرائیل کی یعنی صرف یہ نہیں کہ سمت میں جو حدیثیں گڑی کے انہیں بنی اسرائیل کی جو روایتیں ہیں اس پر بھی اس طرح کی تذکر خضیرundert بارے میں ملتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں سبب بنی ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے کا کون کسی صحابی کی اتنی لمبی عمر تو نہیں رہی سب سے آخر میں وفاد پانے والے صحابی سب سے آخر میں وفاد پانے والے صحابی ایک سو دس ہجری میں وفاد پائیں ابو تفیل آمیر بن واسلہ ان کا نام ہے ابو تفیل کنیت ہے آمیر بن واسلہ یہ کفے میں رہتے تھے اور سب سے آخر میں یہی صحابی وفاد پائے ہیں اور ان کی وفاد کی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے اس کے لحاظ سے ایک قول کے مطابق ایک سو دس ہجری ہے اسی لئے محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل فٹ آتی ہے دس ہجری میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد ہوئی اور آخری صحابی کی جو وفاد ہوئی ہے ایک سو دس ہجری میں ہوئی ہے تو جو آپ نے کہا کہ سو سال کے بعد کوئی زندہ نہیں بچے گا تو بلکل فٹ آتی ہے اس میں سے کوئی زندہ نہیں بچتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے بعد یہی آخری صحابی ہیں جو وفاد پائیں کونسی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نبی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ جو وعیے کرے اس کے لحاظ سے ایک نبی کام کرتا ہے جو سیدہ بھی جو پڑے جو ساہم نے شکیت حرز ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام نے نہیں ہوگا جی ہاں جی ہاں اس لئے کہ یہ وعیے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں آئی تھی وعیے کا معاملہ یہی ہے میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ جب خضیر علیہ السلام کے پاس گئے موسیٰ علیہ السلام تو پہلا جو سبق دیا تھا خضیر علیہ السلام نے وعیے دیا تھا کہ موسیٰ سی بخاری میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا کچھ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے اور میرے پاس کچھ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے تو ایسی وعیے کی باتیں جو خضیر کو معلوم تھی کیونکہ وعیے ان کے پاس آئی ہے اور جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وعیے آئی ہیں وہ خضیر کو بھی نہیں معلوم ہے ایسا نہیں ہے کہ خضیر جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر گئے ویسا بھی نہیں ہے لیکن کچھ باتیں ان کو معلوم تھیں جو موسیٰ کو نہیں معلوم تھی کچھ موسیٰ کو معلوم تھی جو خضیر کو نہیں معلوم تھی جی ہاں جی ہاں ان کا نام ان کا نام بیان کیا گیا ہے حدیث میں یہ خضیر جو نام ہم لیتے ہیں بار بار یہ نام جو ہے حدیث میں اور صحیح حدیث میں آیا ہوا ہے اور قرآن کی تفسیر میں اگر صحیح حدیث میں کوئی بات آ جائے تو یہ کافی ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے عبد سے مراد وہاں پر کون ہے خضیر ہیں خضیر علیہ السلام ان کو خضیر کیوں نام رکھا گیا وہ بھی جو ہے بقدر روایتوں میں بات آتی ہے ان سے سوال نہیں کیا جاتا ہے ان کا کسی بھی کام کا تعلق سے سوال نہیں کیا جاتا ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں اگر ہم فرشتہ مان لیتے ہیں تو یہ چیزیں جو نہیں ہوتے ہیں جو لوگ بھی فرشتہ مانتے ہیں وہ اسی بات کو پیش کرتے ہیں لیکن جو اور چیزیں ہوئی ہیں ساتھ میں وہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ خضیر نبی تھے صرف یہی ایک واقعہ نہیں ہے اور جو چیزیں ہوئی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ خضیر کیا تھے ایک نبی تھے کیونکہ جو پورا صحیح بخاری میں جو واقعہ پیش کیا گیا اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ وہ پیش کرتے ہیں مساء علیہ السلام کے سامنے بہت سے چیزیں بہت ساری باتیں کہتے ہیں سوالات جو ہے آتے رہتے ہیں چیزیں آتی رہتی ہیں یہ ساری چیزیں جو پورے واقعے کے طور پر بیان کی گئی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ یہ مساء علیہ السلام کی طرح سے ہی ایک نبی تھے مساء علیہ السلام کا درجہ پھر بھی برحال اونچا ہے اس لحاظ سے کہ وہ ان رسولوں میں سے ایک ہیں جن کو رسولوں میں سے کہا جاتا ہے ان پانچ رسولوں میں سے ایک ہیں لیکن میں نے کہا نا کہ کبھی بھی یہ لازم نہیں آتا کہ شاگرد استاد ہاں شاگرد استاد سے چھوٹا ہو یہ کبھی ضروری نہیں ہوتا ہے کتنے شاگرد ہیں جو استاد سے بڑے ہیں یعنی علم کے لحاظ سے نہیں علم کے لحاظ سے شاگرد استاد سے آگے بھی جا سکتا ہے اس کا مرتبہ اونچا بھی ہو سکتا ہے تو کبھی کسی سے کوئی علم اگر کوئی سیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا مرتبہ جس سے سیکھا ہے اس کا مرتبہ اس کے مقابلے میں بہت اونچا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کبھی الٹے بھی ہوتا ہے کہ جس کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے وہ اس سے کوئی بات سیکھ لیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے افضل بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل ہیں اور صحیح بات یہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے بھی آپ کا مقام اونچا ہے لیکن پھر بھی جبرائیل سے آپ نے سیکھا تو کبھی بھی یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جس سے سیکھا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اس کا مرتبہ اس سے اونچا ہو استاد کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اونچا ہی ہو کبھی کوئی خاص چیز ایک شاگرد ایک استاد سے سیکھتا ہے کوئی خاص چیز جو اس کو نہیں معلوم تھی اور اس کو معلوم تھی اور اس لحاظ سے اس کا شاگرد بنتا ہے لیکن دوسری چیزوں کے لحاظ سے وہ خود اس کے مرتبے سے بہت مرتبہ ہوتا ہے ایسی مثالیں بہت موجود ہیں اس طرح کی جی کافی ہے نسکریں